مارکٹ مہارتی مارکٹ مہارتی ایک رینج میں رہے گا یا پھر یہاں پر پروفیٹ ٹیکنگ آئے گی یا پھر پروفیٹ ٹیکنگ کر لینی چاہیے بجار ہمیشہ ایسی ہی لگتا ہے چھ مینے پہلے بھی یہی سوال تھا ایک سال پہلے بھی یہی سوال تھا دو سال پہلے بھی یہی سوال تھا جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہایا ہے کہ ہمیں کسی بھی سیکٹر کے حساب سے چلنا چاہیے سیکٹر میں سٹاکس ہے کہ یہ مارکٹ سٹاک سپیسپی مارکٹ ہے اور جیسے انڈیا ہر کافی کنٹریوں سے تیجی سے گروہ کر رہا ہے اس کے لئے یہاں پہ ارنگ آنٹلوک اور پوٹینشل بہت جاتا رہے گا پڑ یہ نفٹی میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے بسیلی نفٹی جو ہے 50 سٹاکس کا یونیورس ہے جس میں بہت سارے سیکٹر میسنگ ہیں تو ہو سکتا ہے یہ بینچمار انڈیکس آپ کا وہی رہے اور یہ تھوڑا سا ہائی پہ دیکھیں اور کافی سارے سیکٹر جیسے نیو جو سیکٹر سے اس بھولگرن کے جس میں جیادہ گروہ ببکی امید ہے جیسے ڈیفنس ریلوے ڈیٹا سنٹر پاور یہاں سے کیپیکس یہ انڈیا کی جو سٹوری ہے پوری کیپیکس لیول سٹوری ہے اور اس کے بعد ہم امید کرتے ہیں ہمیشہ ہی ایسا لگتا ہے لیکن وہ بات صحیح ہے ہو سکتا ہے شورٹ ٹم میں اتنا ریٹن نہ ملے جس کا لانگ ٹام بھی ہو ہے تو انڈیا انڈیا کے لئے بہت اچھا کنٹری ہے اور یہاں پہ کافی سارے اپورٹیلٹی ہیں ایک دو سیکٹر پہ میں سٹک نہیں کروں گا کیونکہ اپورٹیلٹی ہیں بہت ساری ہیں اور جب بھی مینیفیکچرین اپورٹیلٹی کے بات کر دے مینیفیکچرین پی ایل آئی یا پھر ایمپورٹ ریڈکشن ڈیفینس ریلوی جس میں بہت ملٹیپل اپورٹیلٹیز ہیں جس میں آپ کو سٹک سپیسیفک ہی پلے کرنا پڑے گا آپ یہ نہیں کہہ سکتے اور آل بجار کو دیکھیں کہ یہ کافی چل چکا ہے تو آگے نہیں چلے گا ہمیشہ ہر ٹائم پہ کچھ نکچ سٹک ہوتے جو ہمیشہ چلتے ہیں وہ آپ کو چننے پڑے گے اور ٹھیک ہے بھیو تھوڑا لمبا رہنا پڑے گا کہ اویس دی پچھلی تین چار سالوں سے کافی سارے سٹاک چل چکے ہیں تو ہو سکتا اتنا ریٹن نہ ملے لیکن اگلے تین یا پانچ سارے ریٹن نہیں ملے گا یہ اس بات سے میں سہامت نہیں ہوں لیکن آپ کو سٹاک سپیسیگ مارکٹ پہ سٹک کرنا پڑے گا اور یہ بلائنڈ مارکٹ نہیں ہے جیسے جو بھی چلتا ہے بینہ ارننگ کے جہاں پر ارننگ ہے جہاں پر ارننگ پوٹنچل ہے ان میں انویس کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا پیسہ بنے گا ٹھیک بولی کہ ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ مارکٹ مہنگا اور سستہ لیکن بازار اپنے دشا اور اپنے طریقے سے ہی چلتا ہے لیکن جیسے آپ نے بات چھڑینا جہاں پر چھوڑا ایکچولی میں میں وہی سے ہی شروع کر رہا ہوں آپ نے کا ارننگ پر چلے گا آپ نے کا سیکٹرال چرننگ پر ہوگا آپ نے کا ویلیویشن بھوڑ کے چلے گا یہی چیزیں آپ ہم کو بتا دیجئے کہ کہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ ارننگ اچھے ہیں کہاں پر آپ کو ویلیویشن کا کمفرٹ ہے اور بازار ان کو بھی ریوارڈ دینا باقی ہے دیجئے بیویشن فنڈ اتنا اوپن لی بول نہیں پائے گا لیکن میں آپ کو ایک ڈائریکشن دے سکتا ہوں کیونکہ اگر آپ اپنا گروس پیسکل کیپٹل فورمیشن دیکھیں گے 92 لائک کروڑ ہے جس میں سے 40% جو آپ کا ہاؤسورٹ کنزمشن جو کی ریال شٹیٹ یہ سب اگر آپ پرائیویٹ اور گورنمنٹ کیپٹل لگیں گے ابھی تک کا تو 45 لائک کروڑ ہے اور اگلے 6 سالوں میں یہ almost ڈھائی گنا ہونے مالا ہے جتنا بھی کیپٹل سٹوک یا سیکٹر جسے جو بھی جسے دیفنس میں آپ کو چننا پڑے گا کون سٹوک اچھے ریالوے میں چننا پڑے گا پر یہ سیکٹر میں اچھا 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 رہنے مالا ہے جسے آپ سے گورنمنٹ کی پلانی ہے ریالوے ڈیفنس آٹو آنسلری ڈیٹا سرینٹر ریلیٹیڈ سیکٹر اور کمپنی پاور سیکٹر تو ان سم میں کنٹینیز بیس پہ ارنی گروہ رہے گی اور اس کے ساتھ میں کنزمشن سیکٹر بھی ایک لیول کے بات جیسی پر کمپنی بڑھتا ہے اور ایک نا بڑھتی تو وہاں پر بھی ارنی اپ گریٹ ہوتے ہیں تو ایک سائیکل گل ہے exactly pin پوائنٹ کرنا مشکل ہی کون سیکٹر کون سٹوک میں ارنی گروہ ہوتا ہے یہ سیکٹر میں کافی اچھے گروہ رہ سکتی ہے جس آپ سے گورنمنٹ کی پلاننگ ہے جس آپ سے کافی کورپرٹ نے اپنا کیپ ایکس بجٹ نکالا ہوا ہے تو یہ کچھ سیکٹر ہیں جہاں پر آپ کو فوکس کر چلنا ہے اچھا ایک اور سیکٹر ہے سر آپ سے جس بارے میں جاننا چاہیں گی وہ ہے آئی ٹی کا ویسے تو مارکٹ کو انڈر پر 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 آئی ٹی کے لئے آپ لگتا ہے کہ آئی ٹی کا یہ جاری رہے گا یا پھر کافی کچھ دیپینڈ کرتا ہے کہ یو ایس میں انفلیشن کس ترہ تون ڈاؤن ہوتا ہے اور پھر وہاں پر کیسے کمپنیاں خرچ بڑھاتی ہیں کیا وہاں سے کوریلیشن کھوجے یا پھر اپنے ٹرگرز ہوں گے ان کے دیکھیں جیسے آپ میں صحیح کہا تو as of now ابھی ایسا relatively ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں سے تھوڑا چینج آنا چاہیے پڑ چینج اتنا کافی رہے گا کہ سٹاک کو پر کھنے کے لئے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا میرے خیل سے اگلے next week سارے IT کمپنی سے ریزرٹ آنے چاہیے اور ہو ریٹن دیکھ سکتے یہاں سے کیونکہ اس سٹر نے کافی انڈر پر کیا دو سال ہم نے کافی حد تک سپنڈنگ جو ہے آپ ریٹی ریٹی بھی ہوتا ہے اور کافی سارے ریگولیشن چینج کو لے بھی ہوتا ہے یہ ہر کمپنی کے لئے الگ ہوتا ہے جو بی ای سیکٹر سپیسیفک ہی ہوتا آئی ٹی کے اندر بی گروز کی آئی ٹی میں آپ سب کچھ دے لیتے لیکن جو کی آئی ٹی بھی سیکٹر سے جڑے رہتے ہیں تو جیسے میں نے ای رہ سکتی ہے کمپیر ڈو بی ای ٹی 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 ٹھیک ہے جوگیش بھائی ہم آپ سے بات تو بہت کرنا چاہتے ہیں آپ کے انٹیلیجنس کبھی بہت بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے لیکن کریں کی آسر تھوڑا سمیں ایسا ہے کہ ہم کو بریک بھی لینا پڑھ رہا ہے لیکن جلدی آپ سے واپس ملاقات ہوگی اس ہوادے کے ساتھ تاکہ آپ سے تھوڑا اور انٹیلیجنس لے پائے اور بجٹ کی اردگرد بھی آپ کو سمیں دیجئے گا تو آپ سے ہم واپس جلدی ملاقات کریں گے بہت شکریہ سر آج شو میں بتانے کے لئے اپنا ویو پائنٹ اور اپنی سوچ پوری طرح سے بہت شکریہ سر تھانک یو ویر مچ